اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید جزدان بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انیلسز اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عبدالگفار اور آج کا ہمارا موضوع ہے کنفیشن کنفیشن یعنی اقبال جرم جی تو سر سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ اقبال جرم سے کیا مراد ہے اور جوڈیشل کنفیشن اور اکسٹر جوڈیشل کنفیشن سے کیا مراد ہے کنفیشن جو اقبال جرم کا کنسیپٹ ہے یہ ہمارے کریمنل لوہ میں ہوتا ہے اور جب ہم سیول لوہ میں بات کرتے ہیں اس کو ایڈمیشن کہتے ہیں جب ہم کریمنل لوہ میں بات کرتے ہیں اس کو کنفیشن کہتے ہیں اقبال جرم اور اکثر آپ ہم سنتے ہیں کہ اقبالی بیان دے دیا اس نے جو ہماری پولیس کی ٹرم میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اقبالی بیان دے دیا اور ون سکسٹی فور کی جو سٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں وہ بھی بیسیکلی اقبال جرم کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ بڑی اہمیت والی ہے اس کو آرٹیکل ہے ہمارا جو آرٹیکل تھرٹی سیون سے لے کر جو یہ قانون شہادت ہے اس کے آرٹیکل فورٹی فور تک یہ ہمیں آرٹیکل فورٹی فائیو تک یہ ڈیل کرتا ہے کنفیشن کو آرٹیکل تھرٹی سیون سے آرٹیکل تھرٹی فورٹی فائیو تک یہ کنفیشن کو ڈیل کرتا ہے اقبال جرم سے یہ مراد ہے ایک بندے کے خلافہ لیگیشن یہ ہے کہ اے نے بی کو قتل کیا ہے تو جب قتل کرنے والا جو قاتل ہے وہ یہ آکے عدالت میں تسلیم کر لیتا ہے کہ ہن جی میں نے قتل کیا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس نے اقبال جرم کر لیا اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے اور جب کوئی اپنا جرم تسلیم کر لے تو اس کے بعد اس کو سزا ہونی ہی ہوتی ہے اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اس کے لیے کنڈیشنز ہیں اور اب اس میں ایک بڑی بیسک بات ہے اور ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں جب ہم کورٹ ریپورٹنگ میں ہم بات کرتے ہیں کنفیشن کے بارے میں تو ہمارے کچھ دوستوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ اگر پولیس کے سامنے جو قبال جرم ہے اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر تو کبھی بھی اپنا جرم نہیں مانیں گے تو دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ دو طرح کے کنفیشن ہے ایک جوڈیشل کنفیشن ہے اور ایک ایک ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن ہے ایک وہ ہے جو عدالت میں آپ جرم کو قبول کرتے ہیں اور ایک ہے آپ عدالت کے باہر جرم کو قبول کرتے ہیں قانون کہتا ہے کہ ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن is no confession in the eye of law جو آپ عدالت سے باہر جو آپ جج کے علاوہ کسی اور بندے کے سامنے جرم قبول کرتے ہیں اس کی کوئی حصیت قانون میں نہیں ہے اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں یا جو یہ جب تفتیش کرتے ہیں اور تفتیش کرتے ہوئے یہ زبردستی یا تشدد کر کے یا کوئی بندہ ان کے سامنے جو ہے وہ جرم کو قبول کر لیتے اور بعد میں وہ عدالت میں آ کے مو کر جاتا ہے تو پھر پولیس کی تفتیش کی کیا اہمیت رہ گئی ہمارا یہ اس کے پیچے concept یہ تھا کہ اگر قانون اس کی اجازت دے دیتا کہ پولیس کے سامنے یا کوئی اور authority ہے نیب ہے کوئی بھی authority ہے اگر اس کے سامنے جو اقبال جرم ہے اس کی اہمیت ہوتی یا اس کی وہی admisibility ہوتی جو عدالت کے سامنے ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری پولیس کا کہ جو جاتا جو بے گناہ جاتا اس کو ایک رات اس کی چترول کرتے اور اگلے دن وہ اپنا جرم مان جاتا اگر وہ اپنا جرم مان کے اب آپ نے دیکھنا یہ تھا کہ وہ کن حالات میں اس نے جرم مانا تھا اور اگر آپ ان کو نظر انداز کر دیں گے اور صرف آپ اس کا لکھا ہوا یا اس کی جو ویڈیو ہے آپ اس کا اتنا کلپ سامنے لے کر آئیں گے جس میں وہ کہتا ہے ہن جی میں نے اس کو قتل کیا ہے تو کیا اس کی بنیاد پر کسی کو آپ پانسی چڑھا دیں گے تو کیا یہ اسلامی حوالے سے اسلام میں جو evidence کا concept ہے وہ تو اتنا technical ہے کہ وہ تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حساب سے جرم کو ثابت کریں گے تو پھر آپ پولیس والوں کو یہ کیسے اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ آپ ان کے سامنے جائیں اور اب وہ آپ کو ماریں اور مار کے تشدد کر کے جو ہے وہ آپ کو آپ سے جرم قبول کروائیں اب article 37 ہم تھوڑا تھوڑا articles کو بھی اس میں deal کرتے ہیں article 37 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی confession ہے جو threat کی بنیاد پر آپ سے کروایا گیا ہے inducement ہے کوئی دھوکے کی بنیاد پر کروایا گیا ہے کسی وعدے کی بنیاد پر کروایا گیا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے نا بعد میں چھوڑ دیں گے ایک دفعہ آپ مان جائیں کہ آپ نے یہ قتل کیا ہے اگر کوئی ان حالات میں کروایا گیا ہے تو law ہمارا کہتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اگر اگلا بندہ یہ پروف کرتا ہے جی کہ مجھے تو انہوں نے مار پیٹ کے یا پولیس والوں کے سامنے تو جب بھی ہوگا انہوں نے تشدد کرنا ہے آج بھی اتنے جو civilization آ رہی ہے لوگوں میں شعور آ رہا ہے اس کے باوجود جو پولیس کے حالات ہیں آپ تھانے چلے جائیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کی وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جو وہاں وہ حشر کرتے ہیں تو یہ law کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ اب اس میں جو article 38 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ confession to police officer not to be proved جو پولیس افسران کے سامنے confession ہے اس کو approved نہیں کر سکتے اس کی کوئی حیثیت قانون میں نہیں ہے اور اس کے پیچھے concept میں نے آپ کو بتا دیا کہ concept صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جو اس بندے کی یہ جو concept تھا کہ اس نے اپنے مرضی سے کی ہے پھر وہ ختم ہو جاتا اور پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا جو relief ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ معاملہ تھا جس کی بنیاد پر ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہاں جب وہ تفتیش کا concept کیا ہے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ نے پولیس والوں کے سامنے اس نے ماننا ہے اور اس کو آپ نے اہمیت میں نہیں دینی تو پھر اس کو فیزی کے ریمانڈ کیوں دیا جاتا ہے اس کو پولیس کا study میں کیوں دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پولیس اس سے اچھے طریقے سے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں سوال جواب کریں سوال جواب کرنے کے بعد ان سے ساری باتیں پوچھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی recovery دی ہے یا کوئی information دی ہے recovery سے related وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ فلان جگہ پر بتاتا ہے کہ یہاں پہ تھا یا وہ موقع کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں کون کھڑا تھا یہاں کون کھڑا تھا تو ان چیزوں کے بارے میں جو recovery کے بارے میں information ہے اس کی حد تک جو confession ہے وہ قابل قبول ہے جرم کی حد تک جو confession ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کے پیچھے جو background ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے جی صاحب تو دوسرا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ بالے جرم کی بنا پر سزا ہو سکتی ہے ہاں اب دیکھیں دو چیزیں پہلا تو میں آپ کو اس کا procedure بتا دوں جو extra judicial confession ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کی بنیاد پر سزا ہو سکتی ہے اس لیے کہ اقبال جرم کا جو بیان ہے یہ سی ار پی سی کے تحت جو ہے وہ record ہوتا ہے section 164 سی ار پی سی کا اور section 364 سی ار پی سی کا جس کے تحت یہ بیان record ہوتا ہے اس میں طریقہ کار کیا ہے عدالت میں ملزم کو لائے جاتا ہے یا جو بھی شخص وادم اقبال جرم کرنے آئے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے یا عدالت کے سامنے لائے جاتا ہے عدالت اس ملزم کے بھی وکیل کو پارٹیوں کو سب کو عدالت سے بیر نگال دیتی ہے صرف جنج ہوتا ہے اور وہ ملزم ہوتا ہے اور ملزم کو عدالت سمجھاتی ہے اس کو ریلیکس کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ کوئی نہیں سن رہا صرف میں ہوں اور آپ ہیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ اقبال جرم کرنے آئے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں اور اس اقبال جرم کی بنیابت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سزا ہو جائے گی اور اتنے ٹائم کے لئے آپ کو سزا ہوگی اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ قانونی طور پر آپ اقبال جرم کرنے کے پابند نہیں ہیں یہ تین چار چیزیں عدالت ان کو اور یہ میں بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی پریکٹیکلی جب بھی اقبال جرم کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد عدالت پھر اس کو سوالات کرتی ہے اور سوالات کی شکل میں جو اقبال جرم کا وہ بیان ہے کہ آپ نے کیا کیا اچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے اوپر جو منزم ہو وہ اپنا سگنیچر وغیرہ بھی کرتا ہے اور پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے اقبال جرم جمع کروا دیا عدالت اس کا اقبالی بیان ہو گیا اب سوال اگلا اٹھتا ہے کہ کیا اس اقبال جرم کی بنیاد پر اس کو سزا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی آپ نے دیکھا ہوگا جب فرد جرم آئد ہوتی ہے تو فرد جرم آئد ہوتے وقت ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ سوال سب نے سنا ہوگا کہ کیا آپ گلٹی پلیڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صحت جرم سے انکار کرتے ہیں تو جب تو وہ صحت جرم سے انکار کریں گے تو کیس آگے چلے گا پروسیکشن کی ایویڈنس آئے گی جرہ ہوگی اور جرہ کے بعد پھر آگے ججمیٹ آئے گی لیکن اگر ملزم کہہ دے کہ ہن جی جو میرے خلاف ایلگیشنز ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں تو اس کے بعد تو نہ ایویڈنس کی ضرورت ہے نہ کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے پھر ڈیریکٹ سزا ہوگی اگر وہ کہتا ہے کہ میں تسلیم نہیں کرتا تو پھر آگے پروسس ہوگا اگر وہ کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں وہ کنفیشن عدالت کے سامنے کر لیتا ہے دیورنگ دی کورس آف فریمینگ آف چارج تو تب ہم کہیں گے کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو اب آگے پروسس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کو وہی پہ سزا سنا دے اگر وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ گلٹی پلیڈ نہیں کرتا یا میں صحت جرم سے وہ انکار کرتا ہے اور آگے کیس چلتا ہے اور اس کی پہلے اقبالی سٹیٹمنٹ ہو چکی ہے اس کا اقبالی بیان ہو چکا ہے جیسے عزیر بلوچ اپنا بیان دے چکے ہیں اسحاق ڈار اپنا بیان ون سکسٹی فور کے سٹیٹمنٹ دے چکے تھے تو وہ بطور ایویڈنس پھر عدالت میں پیش ہوتی ہے اور جس مجسٹیٹ کے سامنے وہ اقبالی جرم دیا جاتا ہے وہ بطور گوا عدالت میں پیش ہوتا ہے اور ملزم کا وکیل جو جائے جائے اس سے جرہ کرتے ہیں کہ ہاں کن حالات میں انوائرمنٹ کیا تھا کیسے اس نے اقبالی جرم کیا 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 وہاں پر حالات تھے کیا کوئی پریشر تھا یہ ساری چیزیں پھر جو ملزم کا وکیل ہے جو وکیل صفائی ہے وہ مجسٹیٹ سے پوچھتا ہے اور وہ جو مجسٹیٹ ہوتا ہے وہ جو جج ہوتا ہے وہ بطور گوا عدالت میں پیش ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک صاف سترہ اس کا پروسس ہوتا ہے لیکن جو پولیس کے سامنے اقبال جرم ہے اس کی حیثیت نہیں ہے اور میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو اگر پولیس آپ کو تھرٹ کرتی ہے اللہ نہ کرے کبھی کسی کو کوئی مسئلہ بن جائے اور وہ پولیس ٹیشن جاتا ہے اور پولیس والے کہیں کہ یا مانو یا ہم آپ کو جو ہے وہ ماریں گے تو ان کے سامنے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا وہ جب آپ کو وہ لکھ بھی دیں کہ یہ جو ہے وہ بندہ گناہگار ہے اور اس نے یہ قتل کیا ہے اس کے باوجود عدالت ان کے لکھی ہوئے کی پبند نہیں ہے عدالت اپنے کیس کو ایویڈنس کی بنیاد پر اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کرتی ہے عدالت پولیس صرف وہ ایک جو ہے وہ ایک سپورٹیو ایویڈنس ضرور ہے جو کلیکشن اف ایویڈنس کی جاتی ہے پولیس کی طرف سے وہ سپورٹیو ضرور ہے کہ عدالت اس کو مد نظر ضرور رکھتی ہے لیکن صرف اس کی بنیاد پر وہ سزا نہیں سناتی جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حامیو ناصر